اسلام علیکم ایمری وان کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کل ہم نے اپنے چینل پہ یہ ویڈیو پروڈ کی تھی جس میں برینڈز والے ٹراؤزر کی کٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہم ٹراؤزر کے فل سٹیچنگ شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو سب سے پہلے ہم نے ٹراؤزر کے اوپر والے جو دونوں پارٹ ہیں ان کو اٹھانا ہے اور یہاں تک سلائی لگانی ہے اور بیک والے کو بھی یہاں تک ہم سلائی لگا کے روک دیں گے آپ نے فل جو ہے اس کو سٹیچ نہیں کرنا اب یہاں تک ہم نے سلائی لگا دی ہے اب ہم فرنٹ اور بیک کے دونوں پارٹس کو اپن کریں گے اور سائیڈ کی سلائی لگائیں گے لیکن کچھ لڑکیوں سے یہ سلائی بھڑی چھوٹی ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی سلائی نیفے والی سائیڈ سے لگائیں اور چھوڑ دیں پھر پانچے والی سائیڈ سے ساری سلائی جو ہے اوپر تک پوری کر دیں سائیڈ کی سلائی ہم نے لگا لی ہے اب ہم نے کرنی ہے اپنے پانچے کی فولڈنگ تو یہاں پہ کچھ سٹیپس ہیں جن کو آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے سنگل لیئر پکڑیں اور اس کو اچھے سی اس طرح پکڑ کے تو آئرن کر دیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کی آئرن کر کے کریس بنا لی ہے سنگل لیئر کی اب ہم نے اس کو جب ڈبل فولڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ مارکنگ کرنی ہے اپنے پانچے کے لیے پھر ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اچھے سے آپ نے اس کو پکڑ کے فولڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کا فرنٹ اور بیک کا جو پانچہ ہے اس طرح سے وہ برابر آ جائے تو اس کی فولڈنگ کے بعد اب ہم نے یہاں پہ مارکنگ کرنی ہے اپنے پانچے کے لیے تو ساڑھے ساتھ انچ ہمارا پانچہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں ساڑھے ساتھ انچ پہ اس طرح سے مارکنگ کروں گی اور اب ہم نے اوپر کی طرف نشان لے کے جانا ہے جیسے ہماری سلائی لگنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح ترچے میں ہماری جو ہے وہ سلائی لگے گی تو جب ہم نے پانچے کو سٹیچ کرنا ہے نا اس طرح سے میں اب آپ کو پائنچہ جو ہے وہ کھول کے دکھاؤں گی تو یہاں کی جو سلائی ہے وہ تھوڑ اسی طرح سے ترچے میں آئے گی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گم سلائی میں ترپائی کرتے ہیں اپنے پائنچے کی تو ہمارے پائنچے میں کبھی بھی جھول نہیں اٹھتا تو آپ نے ہمیشہ پائنچے کی فولڈنگ سے پہلے یہ کام لازمی کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے مارکنگ کر لی اب ترچے میں ہم یہاں سے سلائی یہاں تک لے کریں گے اور دین آکے سے سلائی پوری کریں گے اب یہ سلائی لگانے سے پہلے کچھ لڑکوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سلائی لگاتی ہے نا اس سائیڈ کی تو ان سے یہاں سے بھی فیبرک جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے سلائی تھوڑی سی لگا کے چھوڑ دینی ہے تقریباً اتنی جگہ پر اور پھر آپ جو ہے وہ پانچے سے سلائی لگائیں اور دونوں سلائیوں کو جو ہے وہ برابر اس طرح سے آپس میں ملا دیں تو کبھی بھی سلائی بڑی چھوٹی نہیں ہوگی اب یہ سلائی بھی ہم نے لگا لی اب ہم نے کرنا ہے اپنے پانچے کی فولڈنگ تو یہاں دیکھیں جب ہم نے اس کی اندر کو فولڈ کر کے تیب اٹھائی ہے نا تو اب آپ آرام سے اس کی ترپائی کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی چونٹ نہیں آئے گا کوئی چھول نہیں آئے گا اکثر علکی ہیں جب سیدھی سلائی لگا کے ترپائی کرتی ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے پانچے کے اکثر جگہ پر جو ہے نا وہ چونٹ آ جاتی ہے اور پانچہ بلکل بھی برابر فولڈ نہیں ہوتا تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اب ہم سیمپلی یہ جو ہم نے تھوڑا سا مارجن چھوڑا تھا نا اپنے جہاں پہ ہمارا کروس آ رہا تھا وہاں پہ تو اب یہ فیبرک ہم آپس میں ملا دیں گے سلائی کر دیں گے ایکسٹرہ جو فیبرک یہاں پہ ہوتا ہے نا اس کو آپ سلائی لگانے سے پہلے اس طرح سے فولڈ کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آسن میں بلکل بھی کھجاؤ نہیں آتا اور نہ ہی آسن ہمارا پھڑتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے نفہ اپنا فولڈ کرنا ہے تو بکرم جو ہے میں نے وہ دو پارٹس میں لگا دی ہے لیندھ بکرم کی دس ہی انچ سے تھوڑی سی کام میں اور چوڑائی اس کے آپ نے اپنے لاسٹک کے کارڈنگ رکھنی ہے یہ دو لیئر میں اس لیے میں لگاتی ہوں کہ ایک تو فرنٹ اور بیک میں نیٹنس بہت زیادہ آتی ہے دوسرا واش کے بعد ہماری بکرم جو ہے وہی کٹھی نہیں ہوتی بری نہیں لگتی اسی طرح سے یہ رہتی ہے یہ جینٹس بکرم ہے اب ہم نے دیکھیں لاسٹک کی کٹنگ کرنی ہے کہ لاسٹک ہم کس طرح سے اپنا کٹنگ کریں کتنا لیں تو ٹراؤزر کو آپ نے ناپ والے کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے آرام سے آپ نے لاسٹک کو ناپنا ہے بلکل بھی کھچاؤ نہیں ڈالنا اب لاسٹک کو اس طرح سے ہم دو دفعہ فولڈ کر لیں گے یہ اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے لاسٹک کو ایک دفعہ ناپ لیا پھر اس کو فولڈ کر لیا اب اس کے آگے جو ہے ہم نے ایک انچ کا تقریباً مارجن چھوڑ کے لاسٹک کو کٹنگ کر لینا ہے کیونکہ یہاں سے جب ہم نے سلائی لگانا ہی ہے تو یہاں بھی لاسٹک ہمارا سلائی کے اندر جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے لاسٹک کی میئرمنٹ کرنی ہے اب ہم نے یہ جو کونہ ہے ٹراؤزر کا بیک والا یہاں پہ ہم نے پہلے لاسٹک کے درمیان میں مارکنگ کر لیا ہے کہ لاسٹک کا درمیان کہاں آ رہا ہے اب یہاں سے دیکھیں فیبری کا تھوڑا سا اوپر سے مارجن چھوڑنا ہے اور یہاں پین لگا لینا ہے آپ نے لاسٹک جو ہے وہ بکرم کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم اس کو سلائی کریں گے تو آپ نے یہ والے سٹیپ جو ہے وہ دیان سے دیکھ لینے ہے تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو سلائی کرتے وقت اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم سیدھی سلائی لے کے آئیں گے پھر ہم نے اسی طرح سے پلٹانا ہے مشین کے پاؤں کو اور اب سلائی کو جو ہے نا اس طرح سے لے کے یہاں پہ روک دینا ہے اب ہم ساتھ ساتھ اپنا ہی لاسٹک کھینچتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے تو پورے میں اسی طرح سے آپ نے سلائی جو ہے وہ لگا دینی ہے بلکل بھی آپ کی یہ جو نوک ہے نا وہ آپ کا تنگ نہیں کرے گی جن لڑکیوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یہ نوک ہم سے نہیں کور ہوتی تو آپ اس طرح سے لاسٹک لگائیں گے تو یہ کور ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے اس طرح سے پلٹانا ہے دونوں بکرم کی پٹیوں کو جو ہم نے اٹیچ کی ہوئی تھی اور اب اس طرح سے ہم نے ان کے اوپر بھی سلائی لگا دینی ہے یہاں پہ آپ نے سلائی نارمل کر لینی ہے مشین کی ٹھیک ہے ٹانکہ بڑھا نہیں رکھنا اس جگہ پہ اب پھر دوبارہ ٹانکہ بڑھا کریں گے اور اسی طرح سے فیبری کو کھینچ دے جائیں گے اور لاسٹک پہ ہم نے کنارے پہ بلکل اس طرح سے سلائی لگا دینی ہے بہت ہی ایزی لی نیفہ اس طرح سے ریڈی ہو جاتا ہے اب اسی طرح سے مشین کو گھما آگے ہم بکرم کے اوپر بھی ایک دفعہ سلائی لگا دیں گے تو یہ جی ہمارا ٹراؤزر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے پائنچے ہم نے فولڈ کر لیے ہیں تو اس طرح سے جی ٹراؤزر کی سٹیچنگ جو ہے وہ برینڈز والے کرتے ہیں تو میں نے کٹنگ اس کی آپ کو آل ریڈی ہی بتا دی تھی اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں بہت جلد آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا لافیر